جی دوستو آج ہم یہ ایک بلوگ پوسٹ بلوگ ڈیزائن ایک ویب سائٹ بنائیں گے جو کہ ایک کمپلیٹ ریسپونس ہے اگر میں اسے یہاں پہ چھوٹے موائل پہ کرتا ہوں یعنی ٹیبلٹ ویو کرتا ہوں تو اس کی نئے بار چینج ہو رہی ہے اور جیسے ہی میں اس کو آتا ہوں موائل ویو پر جو ہمارا پاس ہوتے ہیں سمارٹ فون اس ویو پہ آتا ہوں تو تب یہ ٹاپ پہ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ٹوگل ایکشن بھی لگا ہوا ہے یہ کمپلیٹ یوزنگ ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس ہے اور تھوڑی سی اس کے لیے جو نئے بار ٹوگل ہیں اس کے لیے جاو اسکرپٹ استعمال کی ہے تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ کمپلیٹ سی ایس ایس ہے اس میں زیادہ یعنی جاو اسکرپٹ اس میں بہت زیادہ کام یوز ہوئی ہے چھوٹی سی بار دو تین لائنیں استعمال ہوئی ہیں تو انشاءاللہ وہ جاو اسکرپٹ جب آپ کورس کرو گے اس میں آپ کو انڈرسینڈنگ ہو جائے گی تو یہ اس کا جو ایسٹی ایمل کا کورڈ ہے اس سارے کو جو ہے میں یہاں پہ کومنٹ آٹ کار دیتا ہوں مارا پاس کلاس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو یعنی جہاں پہ مجھے کاپی پیسٹ کرنا ہوگا وہاں پہ کاپی پیسٹ کار لوں گا نہیں تو میں اسے کور کار لوں گا جس طرح سے یہ اچھا لگا چونکہ ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے اس سارے کو میں بکار دیتا ہوں کومنٹ آٹ سارا کورڈ ہمارے پاس کومنٹ آٹ ہو گیا اور یہ سی ایس ایس کا کورڈ ہے سی ایس ایس کا کورڈ بھی میں یہاں سے لے کر یہ سائیڈ بار جتنا ہے یہاں سے لے کر نیچے تک کومنٹ آٹ کر دیتا ہوں یہ سارا ہم نے اس کا کورڈ جو ہے وہ کومنٹ کر دیا اب ہم اس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک ٹوگل آئیکن لگا ہوا ہے اب ہمارے پاس جو ویب پیج ہے وہ بلکل کھالی ہو گیا اب اس میں سب سے پہلے جو ٹوگل آئیکن لگا ٹوگل آئیکن وہ کون سا تھا جس پہ ہم کلک کرتے تھے اور وہ نیبر اوپن ہوتی تھی وہ والا اسے میں یہاں سے کوپی کروں گا اور اس کو یہاں پہ لگاؤں گا اب اس میں انڈرسینڈ کرنے والی کیا چیز ہے کہ ریسپونسیو آئیکن ایک کلاس کا نام ہے یعنی ایک ڈیو ویڈیو کا نام ہے ریسپونسیو آئیکن اس کے اندر ایک ایک اٹائگ ہے ایک اٹائگ کے اندر جاوہ سکرپٹ یہ فنکشن جاوہ سکرپٹ کا فنکشن انکلوڈ ہے آپ کو ابھی جاوہ سکرپٹ نہیں سکھائی ابھی آپ اسے بے شک چھوڑ دو آن کلک پہ ہم نے ایک فنکشن کال کیا ہوا ہے تو وہ فنکشن کا کورڈ نیچے لکھا ہوا ہے اس فنکشن میں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو انڈرسٹین کروا دوں گا یہ اتنا ہو گیا اور اس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں ایف 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 بارد ایف بارد مطلب وہ تین ڈاؤٹس تین ڈاؤٹس کس طرح سے لگیں گے جب آپ یہ والی جو لائبریری ہیں فونٹ آسم کی یہ آپ انکلوڈ کرو گے ابھی یہ فورپینڈ سیون ورڈین ہے اس کا بھی لیٹس ورڈین ہے آپ وہ لگا سکتے ہو وہ کس طرح سے لگاتے ہیں اس کے لئے کمپلیٹ ویڈیو پڑی ہوئی ہے چینل پہ وہ آپ دیکھو یہ آپ لائبریری انکلوڈ کرو گے اس کے بعد آپ یہ تھی لائنز والا یا اور بھی فیس بوک انسٹاگرام جتنے بھی آئیکن لگانا چاہتے ہو ملگال ہوگی اب میں پیج کو ری لوڈ کروں گا یہ صرف ہمارے پاس یہ جو آئیکن ہے وہ لگ گیا اس کے بعد آیا اس کے بعد سائیڈ بار اب ہماری ویب سائٹ تھی اس میں ایک سائیڈ بار تھا لیفٹ سائیڈ پہ اور بیچ میں کونٹین تھا یہ سائیڈ بار کا کوڈ میں یہاں سے کاپی کروں گا اور جہاں بھی لگا دوں گا اس کا جو کومنٹ ہے وہ بھی ہم کاپی کرتے ہیں تاکہ ہم سارا کوڈ لکھیں یہ ہمارا کیرئی ایک س himRIA کا ایک ایک کوڈ ہے اس کے بعد ہمارا جائے گا سائیڈ بار کا سائیڈ بار کیلئی میرے پاس اتنا کوڈ ہے میں اس کو یہاں سے کاپی کروں گا اور جہاں پر لگا دیا اور اس کا یہ کومنٹ ختم کیا اب اس میں کیا بن wollen ڈیو کو ڈیوٹا محلی ہے سائیڈ بار اور اس کو جو آئی ڈی دی ہوئی ہے مائی ٹعپ نی بر یہ اس کو ایک آئی ڈی دی ہوئی ہے اور یہ اس کوئی کلاس دی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے یو لکا ٹیگ لیا یو لکا کلاس دی نیوگیشن بار اور اس کے اندر میں نے ایلائز لیے ایک دو تین چار چار میں نے ایلائز لیے ایلائز کو میں نے کلاس ایک کو فسٹ کو میں نے کلاس دی ایکٹیو کیونکہ ہم نے اس کا جو کلرے دوسروں سے چینج کرنا ہے اسے میں دوسروں سے مختلف کرنے کے لیے یہاں پہ اسے کلاس دے دوں گا ایکٹیو ایچ ایف میں آپ ان کا کوئی بھی ڈمی ٹیکس ڈال سکتے ہو کمی کنٹینڈ ڈال سکتے ہو میں نے ان کے جو نیم تھے آئی نیم مائنیوز تھے انہی کو میں نے ایچ ریس میں پوٹ کر دیا تو یہ اتنا ہے اس کا سائیڈ بار کا کوڈ تھا بلکل سمپل سا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مین کنٹینٹ جس میں ہمارے پوسٹ شو ہو رہی تھی اس کو میں یہاں سے کپی کروں گا اور یہاں پہ لگا دوں گا اتنا ہمارے پاس یہ لگ گیا مین کنٹینٹ اب مین کنٹینٹ اور یہ والا مین کنٹینٹ اب یہ جو اوپر والا نا پہلے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ ایک دفعہ کر لو کہ یہ صرف ٹوگل آئیکن کا کوڈ ہے اور یہ سائیڈ بار کا کوڈ ہے جو سائیڈ بار مال پر سائیڈ پر شوری تھی یہ اس کا کوڈ ہے اب یہ اس کا مین کنٹینٹ مین کنٹینٹ کا مطلب جہاں پہ ایمیج لگی ہوئی تھی پوسٹ لگی ہوئی تھی اور یہ سارا جو ہمارے پاس ایک کنٹینٹ شو رہا تھا بیچ میں وہ اس کے لیے میں یہاں بے آنگا یہاں بے کلاس تھی کنٹینٹ اور بس ابھی اس کو انڈرسٹینڈ کرو ایک ہمارے پاس کلاس تھی کنٹینٹ ابھی صرف اترے کوڈ کو ہم کور اپ کریں گے اب آیا میں سی ایس ایس میں اب اس کو پہلے لوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس دھنگا سا نظر آ رہا ہے تو ہم آیا اچس کی فائل میں سی ایس ایس کی فائل میں یہ ہمارے پاس سائیڈ بار کا کوڈ ہے اسے میں یہاں سے کپی کروں گا یہاں پر اس کو کومنٹ کروں گا سائیڈ بار اور یہ کوڈ میں نے پیسٹ کر دی اب سائیڈ میں سائیڈ بار میں کیا ہے سب سے پہلے ہمارل ٹینکز کو کچھ جو ان کے بیسے کوڈنگ ہے وہ اپلائی کی ہوئی ہے مارجن ان کا زیرو پیڈنگ ان کی زیرو باکس آئیزنگ باٹر باکس باکس آئیزنگ باٹر باکس اس پہ کمپلیٹ ویڈیو جس کا میں نے کال لنک آپ کو گروہ میں دیا تھا وہ آپ لازمی دیکھو میں اب یہ ٹائم اگر اب اچھا تم آپ کو چار پانچ جو ویڈیو جو بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے جو مرضی ہو جائے انہیں آپ نے بس نہیں کرنا ٹیکس ڈیکوریشن نن اے ٹائگ پہ آٹومیٹکلی لگیتے لسٹ سٹائل نن آٹومیٹکلی جو ایلائی کی سٹائل ہے تو وہ بھی سب کا ختم ہو جائے گا اس پر سائیڈ بار کا مارجن زیرو پیڈنگ زیرو اگر یہاں آپ نہ بھی لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں کیوں کیونکہ ہم نے یہاں بھی لگا دیا اور اس کو میں نے ایک ویٹس دی بیگرونڈ میں نے اسے کلر دیا یہ ایک لائٹ سا وائٹ پوزیشن اس کو میں نے دی فکسد پوزیشن والی ویڈیو میں دیکھا آپ کو پوزیشن کا پتہ چلے گا کہ پوزیشن ہم کس طرح سینڈل کرتے ہیں ہائٹ اس کو میں نے دی وان ہنڈر پرسینڈ اور اوور فلو اس کو دیا آٹو باکس اوور فلو پہ بھی کمپلیٹ ویڈیو پہ یہ باکس شیڈو باکس شیڈو پہ بھی کمپلیٹ ویڈیو ہے کس طرح سے باکس شیڈو جو � ہیں تو آپ باکس شیڈو والی جو ویڈیو وہ دیکھو یا اسی کا کوڈ بھی آپ یوز کار سکتے ہو تو اگر ٹائم بچا تمہا کو بتاؤں گا وہ ہم نے کس طرح سے اور آٹومیٹکلی کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو میں نے ایک بورڈر دیا لیفٹ لیفٹ سائٹ پہ اس کی ایک گرین لائن بھی شو تو تری پکسل سالڈ اور گرین میں نے اس کو کوڈ دے دیا بورڈر والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اب یہ اتنا ہمارے پاس کوڈ اس کا لگ ہے ایک سائٹ پہ یہ ب موگل آئیکن آ رہا ہے اتنا سامنے اس کو کونٹینٹ ابھی دیا ابھی اس کو میں نے زیادہ سٹائل نہیں کیا اتنا ہو گیا اتنا سائیڈ بار کا کوڈ ہو گیا اس کو سائیڈ بار کے اندر یہ جو مائنی مینیوز لگے ہوئے ہیں ایلائیز کے اندر میں ان کو ڈریکٹلی ٹارگٹ کروں گا یہاں پہ آیا اس کو یہاں سے کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں سائیڈ بار سائیڈ بار کے اندر جو مہنی ان کا ڈسپلی ہو بلوک بسپلی بلوک کرنے کا م اگر ہم اس کا ڈسپلی بلوک نہیں کریں گے تو ہم اس کے اوپر ہائٹ ویڈھ اپلائی نہیں کر سکتے جب اس کو بلوک کر دیں گے تو ہم اس کے اوپر پیڈنگ ہائٹ مارجن ہر چیز اپلائی کر سکتے ہیں یوں ایلیمٹس ہم ڈنگ پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ لازمی آئیڈ کرنا ہے جب آپ ڈریکٹلی ایک اٹاگ کو ٹرگٹ کر کے اس سٹائل کر رہے ہو تو ادروائی صرف آپ جو ایک اٹاگ اس کی ٹیکس بیکریشنان کر سکتے ہو سمپل س بیک رول دے سکتے ہو اور اس کا کلر چین کر سکتے ہو ڈسپلی بلوک کرو گے تو آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہو اب میں نے اس کو سیو کیا یہاں بھی اس کو میں نے کیا سیو اور اس کو ریلوڈ کیا اب یہ ہمارے پاس کچھ پہلے سے بہتر آ رہا ہے اس میں اس کو ایک پیڈنگ دی ہوئی ہے ٹیکس ڈیکوریشن یہ اب نہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں کیوں کیونکہ اوپر میں نے سب کو ڈیفائن کر دیا ہے یہ اتنا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکٹیو جو یہ کا ٹ ٹیک تھا وہ ہمارے پاس ایکٹیو تھا یا مطلب اس کے اوپر گرین کلر لگا ہوا تھا سائد بار ایک ایک ٹیو اگر جس میں کو اس لائن کی نہیں سمجھا رہے وہ سیکس کی سلیکٹرز والی ویڈیو لیکھے لازمی اور یہ ایک ٹیگ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آؤ سائد بار میں یہ آگیا سائد بار میں اس کے اندر آؤ ایک ٹیگ میں ایک ٹیگ میں آگیا اور وہ والا ایک ٹیگ جس کو میں نے کلاس دیویا ایک ٹیو یہ سی ایس ایس کا سلیکٹر استعمال ہوا ہے تو یہ یہ اس کو میں نے فیصلان کو دیا کلاس ایکٹیو تو اس کو ٹارگٹ کار رہا ہے اس کا بیگرونڈ کلر جو ہے وہ گرین کار دو یہ والا کورڈ اور کلر وائٹ مطلب اس کا جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ وائٹ کار دو اب اس کو میں ری لوڈ کروں گا تو ہوم کا بیگرونڈ گرین ہو گیا ٹیکسٹ اس کا وائٹ ہو گیا اب اتنا ہم نکال لیا اس کے بعد دوسروں کا ہم نے کیا کرنا ہے دوسروں کے ہم سی ایس ایس کے سلیکٹر سنمال کریں گے سائیڈ بار اے ہور اے کے اوپر ہور کرو کریں گے اس کا بیگرونڈ کلر چینج ہو جائے اور کلر اس کا وائٹ ہو جائے ناٹ ڈاٹ ایکٹیو لیکن ناٹ ڈاٹ ایکٹیو مطلب جس کو کلاس لگی ہو یہ ایکٹیو کہ جس کو ہم نے کلاس دیو یہ ایکٹیو اس کے اوپر یہ پروپٹی اپلائی نہ ہو صرف باقی ایک ٹیکس پر اپلائی نہ ہو تو میں اسے اگر سیو کر کے ریلوڈ کروں گا باقی صاحب کے ہور پر یہ کام کر رہا لیکن فسٹ ون کے اوپر نہیں کر رہا کیوں کیونکہ ہم نے یہ والی لائن میں ہم نے اسے ڈیفائن کر دے کہ اس کے اوپر یہ سٹائل اپلائی نہ ہو یہ ہمارا ایک ٹیک ہو گیا اس کے بعد اتنا ہمارا جو ہے نا یہ ٹیک ہو یہ ہو گیا نیویگیشن بار تھی جو ہماری سائیڈ بار وہ ہماری اب ڈیفائن ہو گئی ڈیزائن ہو گئی اس کے بعد ہمارا آتا ہے مین کونٹینٹ اب frequenter کو میں یہاں سے کروں گا وپ پی اور یہ اوپر آیا اور یہاں سے میں کومنٹ کروں گا abm contentant کو ریزائن کرنے والی ہے تو کومنٹ کیا یہاں بھی لکھا مین content اور اس کے اندر نیچے میں نے یہ core paste گیا اب اس کو میں نے margin left دیا ہے 250 پکسل پیڈنگ اس کو 1 پکسل اور 50 پکسل اب margin left اسے میں نے 250 پکسل کیوں دیا کیونکہ جو sidebar ہے اس کی width میں نے کی ہوئی ہے 250 پکسل جتنی اس کی width ہوگی اتنا ہی میں اس کو margin left دوں گا کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو content ہے وہ ایک organized shape میں یعنی show ہو کہ ایک spasive جگہ ہمان جائے جتنی ہم نے sidebar سائیڈ بار کنٹین کرے باقی جو ہے وہ ساری کنٹینر جو ہے وہ کنٹین کرے اس کو ہائٹ دیو ہے وان تھوزن پکسل یہ آپ نہ بھی دو کوئی مسئلہ نہیں آٹوکار دو تب بھی مسئلہ نہیں مارجان اس کو لیفٹ دیا تو فیفٹی پکسل اس کا مطلب ہے سائیڈ بار سے لیفٹ میں یہ ٹو فیفٹی پکسل ہو جائے اسے میں سیو کروں گا اس کے اندر کوئی بھی ہم کونٹینٹا بھی ڈال دیتے ہیں لورم ایک پیرگراف ڈال کے اسے سیو کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ادھر اس سائیڈ پر شو ہوگی لیکن اگر جیسے میں اس کا جو مارجان لیفٹ ہے اگر کروں ختم تو یہ جو ہمارے پاس لگی ہوئی ہے سائیڈ بار اس کے بیک میں جا رہی ہے تو یہ اس کے پیچھے کونٹینٹ شو رہا جب ہم پوزیشن والی ویڈیو دیکھو گے نا تو آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی جب میں نے اس کو مارجان لیفٹ کر دیا تو یہ لیفٹ سے تھوڑا سا سینٹر میں آ گیا تو تب ہمارے پاس یہ ایک پر فیکٹ ویو دے گا ہمارے پاس سینٹر میں صحیح طریقے سے شو ہوگا اتنا ہمارا ہو گیا اب اس کے اندر جو سیمپل جو ہے میں نے یہ تو ایڈ نہیں کیا نا میں نے ایک کمپلیٹ اس میں پوسٹ ایڈ کی ہوئی ہے اس کے لیے میں آؤں گا نیچی اور یہ والا کوڈ یہاں سے کپی کروں گا کہ ڈیو اتنا میں کروں گا بلاغ پوسٹ اور یہ ایمیج اتنا میں کرتا ہوگی یہاں پہ اور یہاں پہ اسے کومنٹ بھی کر دیتے ہیں بلاغ پوسٹ سٹارٹ کومنٹنگ آپ لازمی کرنے جا بھی کوڈ لکھنا آپ کو بیٹر اندرسٹینڈنگ ہو جائے گی اب اس کو میں نے کہا ہے وہ ڈیو لو اس کو کلاس تو بلاغ پوسٹ اس کے اندر فیر ایک ڈیو لی اس کو کلاس تو بلاغ ایمیج اور اس کے اندر ایمیج کا ٹیک اور ایمیج کا پاتھ ہم نے لگا دیا اب یہ والی ڈیو کلوز نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے نیچے جا کے اور کلوز کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آگئی یہ ہم نے بلاغ کی ہیڈنگ ہوتی ہے نا تو یہ ایمیج کے نیچے ہم نے ہیڈنگ لگا دی اس کے بعد نیچے اور آیا تو ہمیں ایک پیراغراف چاہیے تو یہ والا پیراغراف ہم نے یہاں سے کوپی کیا پی کے ٹیگ پیراغراف ہم پی کے ٹیگ میں لکھیں گے نا تو یہ بی کا ٹیگ ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہمیں ایک آئیکن چاہیے ایک بٹن چاہیے جس بھی لکھاؤ ریڈ مور کیونکہ پیراغراف فسٹ بیچ پر تو سارا نے نہیں شو ہوتا ریڈ مور پر کلک کر کے پھر زیادہ شو ہوتا ہے پیراغراف تو یہ والا ریڈ مور کا میں نے کوڈ یہاں سے کوپی کیا اور یہاں پہ لگا دیا اب یہ جو دیکھو یہ اوپر ایک ڈیو ہے نیچے ایک کلوز ہو رہی ہے یہ دوسری آگے لیکن نیچے ایک ہی کلوز ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کو ٹیگ لگا دوں گا تو دوسری ڈیو ہمارے پاس کلوز ہو جائے گی اب یہ یہ والی ہے بلاغ پوست والی اب اس کو تھوڑا سامنے اورگنائز کرتے ہیں اب اس کو ہم سیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کس طرح سے شورہ رہا ہے کتنی بڑی شوری اور ہمارے پاس کوئی ایک اورگنائز ویو نہیں آرہا اس کا تو میں ہوں گا اپنے سٹائل والی پیج پہ یہاں پہ نیچے جاؤں گا اور بلاغ پیس پوسٹ اور بلاغی میں دونوں کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں میں تو آپ نے انڈرسٹین کرنا ہے نا کوڈ کو میں اگر ایک ایک لائن دوبارہ سے لکھوں گا پھر بھی وہی بات ہے بلاغ پوسٹ ویڈ تو اس کو وان ہنڈر پرسنٹ کر دیا وان ہنڈر پرسنٹ کون سی ہے ٹو فیفٹی لیفٹ چھوڑ کے ٹو فیفٹی سے ٹاپ اور بورٹن سے ٹونٹی پیچل تاکہ ہر پوسٹ میں ایک سپیس بن جائے بورڈر لیفٹ 3 پکسل سولیڈ جو جس طرح سے ہم نے سائیڈ بار کو دیا تھا سائیڈ میں اس کا ہم سیو کریں گے تو یہ سائیڈ پہ ہمارے پاس اسے ہم نے اگر سیو کیا تو پھر ہمیں ویلوڈ کریں گے تو یہ ہمارے سائیڈ پہ آ رہا ہے گرین والی لائن آ رہی ہے بورڈر لیفٹ آ رہا ہے ایمیج ایک پر فیکٹ ویو میں آ رہی ہے کیوں کیونکہ ہم نے ایمیج کو یہاں پہ سٹائل کیا کہ بلاغ پوسٹ اندر جو ایمیج ہے اس کی ویٹھ ہو جائے وان ہنڈر پرسنٹ ہائٹ ہو جائے اس بھی فور ہنڈر پکسل تو یہ اس کی بلاغ ایمیج جو ہے وہ بھی ڈیزائن ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیڈنگ تو یہاں پہ ہیڈنگ پیراگراف اور دونوں کو سارے کو کوپی یہاں تک کار لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کلاس کا ٹائم تھوڑا بچ بچ رہتی اس لیے اتنا آیا اور یہاں پہ آیا جہاں پہ اس کو میں نے لگا دیا اب اس میں میں نے کیا ہے بلاغ ایمیج ہوگی اور بلاغ ہیڈنگ کو پیڈنگ دیا ہے فیفٹین پکسل ٹاپ اور گوٹنم سے اور لیفٹ اور رائٹ سے ٹونٹی پکسل تو تھوڑی سی یہ سپیس بنا لے گا اور اسی طرح سیم سٹائل اپلائی کے پیراگراف پہ پیراگراف بھی تھوڑی سی سپیس بنا لے گا سیم پھر میں نے ڈیو جو ریڈ مور کی ہے جس میں میں نے یہ ریڈ مور کا لنک لگایا ہوا ہے تو اس کو میں نے سیم سٹائل دے دیا اس میں لیکن پیڈنگ اور میں نے سوڑی سی زیادہ کار دی ٹاپ بوٹم سے میں نے 30 کار دی لیفٹ رائٹ سے ٹونٹی کار دی تو تھوڑی سی اور سپیس بن جائے گی اور اس کے بعد ایک ایک اٹھیک جس کو کلاس لگی ہو ریڈ مور تو یہ ایک اٹھیک ہے اس کو کلاس لگی ہے ریڈ کا مور ریڈ مور ہائٹ اس کو فوٹی پکسل ویڈھ وان فوٹی پکسل لائن ایٹ فوٹی پکسل جب آپ نے کونٹینڈ کو ورٹیکلی الائن کرنا سینٹر میں کرنا تو تب جتنی اس کی ہائٹ ہوگی اتنی اس کو لائن ہائٹ دے دیجئے گا ٹیکس الائن سینٹر کار دیا تاکہ مروا سینٹر میں آئے باکس بورڈر ریلیس پکسل تاکہ اس کے جو کورنر ہے وہ تھوڑے سے رونڈڈ ہو جائیں کلر وائٹ بیکگرونڈ اس کا وہ گرین والا ڈسپلے اس کا بلوک جب ڈسپلے بلوک کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ سارا سٹائل اپلائی ہوگا اب اس کو سیو کیا اور ریلوڈ کیا اب یہ ہمارے پاس بلوک پوسٹ باندھے اگر یہ اپنا ڈسپلے اس کا بلوک یہاں سے میں ختم کرتا ہوں تو اس کے اوپر یہ کوئی سٹائل نہیں اپلائی ہو رہا یہ دیکھو اس کے اوپر نہ ہائٹ کام کرے گی نہ ویڈس نہ پیڈنگ لیکن جیسے اس کو میں ڈسپلے بلوک لگاؤں گا تو جس طرح ہم ایک ڈیو کو سٹائل کرتے ہیں اس طرح سے ہم ایک ٹیگ کو سٹائل کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ لگ گیا اب اتنا ہمارے پاس ہو گیا اب ہم نے نا یہ جو ٹوگل آئیکن ہمارے پاس آ رہا ہے نا یہ سائیڈ پہ یہ اوپر اب ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے یہاں پہ نیچے ہوں گے اس کا کوڈ یہاں سے کوپی کریں گے اور یہ ریسپونسیو آئیکن اس کو میں نے یہاں سے کوپی کیا اتنے کو یہاں سے کوپی کے اور اوپر جا کے لگا دیتے ہیں اس کا بھی سمپل سا کوڈ ہے اس میں کوئی روکٹ سینس نہیں ہے ویڈس کی وان ہنڈر پرسینٹ ہو جائے کمپلیٹ باڈی کی پیڈنگ اس کی ٹین پکسل ٹونٹی پکسل ہو جائے لیفٹ ٹاپ بٹم سے ٹین اور لیفٹ رائٹ سے ٹونٹی بیگراؤنڈ اس کا گرین والا ہو جائے ڈسپلی ابھی نن ابھی میں بلوک لگا تھا اس کو اور فونٹ سائز ٹھٹی ٹو پکسل ٹیکسٹ آلائن رائٹ تو اب میں اس کو ریلوڈ کروں گا سوری سیو نہیں کیا سیو کیا اور ریلوڈ کروں گا تو یہ مر پاس ایک بیگراؤنڈ کمپلیٹ جیتنا ہم نے اس کو سٹائل دیا وہ سارا پلائی کر رہا ہوں سائیڈ پر یہ آئیکن بھی آ رہا اور بیگراؤنڈ یعنی نیبر کمپلیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آئیکن اس کو ابھی میں ڈسپلی اب کر دوں گا اس کا نن تاکہ ہمیں ابھی شو نہ ہو اس سکرین پر شو نہ ہو تو یہ ہمارے پاس غائب ہو گیا تو اتنا جو تھا ہمارا یعنی تھا ہم نے آئیکن بھی ڈیزائن کر لیا سائیڈ بار بھی ڈیزائن کر لیا مین کونٹینٹ بھی ڈیزائن کر لیا اب مسئلہ کس چیز میں آتا ہے اب میں چھوٹی سکرین پر آ رہا ہوں تو سائیڈ بار اسی طرح سے آ رہا ہے سائیڈ بار اسی طرح سے آ رہا ہے اب اس کو ہم نے سٹائل کرنا تو اس کے لئے میں نیچے آوں گا اور یہ جو ہے ہمارا یہ میڈیا سکرین میں آپ کو ویب سائیڈ کو ریسپونس کرنا سکھایا تھا نا اس کے لئے اتنے کو یہاں سے کاپی کروں کاپی کروں گا اوپر جا کے لگاؤں گا اب آپ نے اس کو کو انڈرسٹین کرنا تھوڑا سا میڈیا سکرین میکسیم میڈھ سیونٹی پکسل کہ جب بھی سکرین کا سائیڈ سیونٹی پکسل ہو جائے سکرین چھوٹی ہو جائے اب یہ جو میری سکرین ہے یہ جو وینڈو سائیز ہے یہ آئی تینک تھی تھیرٹی سکس سکس ہے تیرہ سچھا چھا سٹھا یہ اس کا سائیز لیکن میں کہتا ہوں جب بھی یہ آئے سات سو پر سات سو والی ڈیوائس پر آئے جو کہ نارمال ٹیبلیٹ اور موبائل کا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہو تو اس کا سائیڈ بار ہے اس کا جو ویڈت ہے وہ وان ہنڈرے پرسینٹ ہو جائے پہلے تو اس کو ہم نے دیا نا ٹو فیفٹی پکسل ہائیٹ اس کی جو آٹو ہو جائے پوزیشن اس کی ریلیٹی ہو جائے پہلے اس کی پوزیشن کیا تھی فیکس دے پھر ہم نے کر دیا ریلیٹیو تو ابھی میں اتنے اتنے کو بھی یہاں سے کٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب میں چھوٹی سکرین پر اس کو دیکھ کر آتا ہوں اب یہ دیکھو یہ کس طرح سمر پر شو رہے ہیں اب میں جاتا ہوں یہ جو آئیکنز ہیں وہ بھی مجھے ایک لائن میں شو ہو تو اس کے لیے میں کیا کوڈ لیکھوں گا یہ سائیڈ بار کے اندر جو ایک اٹیک ہے اس کو فلوٹ مل جائے لیفٹ تو یہ سارے لیفٹ کی طرف آئیکنز مو کر جائیں گے اور ڈیو کے اندر جو کونٹینٹ ہے مارجن اس کو بھی لیفٹ زیرو کار دو پہلے اس کا لیفٹ کیا تھا آئیکن آپ مینیو میں جو اس کو کہہ رہے ہیں کس کا آئیکن کس کو کہہ رہے ہیں آئیکن جو تھا نا وہ تری لائنز والا تھا وہ آئیکن ہے یہ مینیوز ہیں ٹھیک ایسا ٹھیک تو یہ آگے اب پہلے ڈیو کونٹینٹ کو میں نے مارجن کی کتنا دیا ہوا تھا 250 پکسل اب میں نے اس کو یہاں مارجن لیفٹ کتنا کر دیا زیرو کیوں کیوں کہ اگر میں یہاں پہ اس کو مارجن لیفٹ کروں گا اب یہ نا اب اس کو مارجن لیفٹ اپلائی ہوا ہے 250 پکسل یہ دیکھیں سارا کونٹینٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے لیکن جیسے اس کو میں نے مارجن لیفٹ زیرو کیا اور ایک اٹھائی کو فلوٹ لیفٹ کیا تو ہمارے پاس پر فیکٹ بھی ہوا جائے گا یہ دیکھو اب یہ جو ضائع بار ہے وہ بھی ایک لائن میں آگئی اور جو مین کونٹینٹ سا ہمارے پاس پر فیکٹ آ گیا اتنے کی سمجھ آگئے نا سب کو جی سر اچھا چلی ویڑی گو نسو نسو کب آگئی کلاس کا ٹائم تھوڑا رہا تو جلدی سے کور کرتے ہیں یہ آگئے اب میں چاہتا ہوں کہ جب اس سے بھی چھوٹی سکرین پہ آئے اب تو میں نے سات سو کی کی ہے نا کہ جب سات سو پہ آگئے اب میں کہتا ہوں کہ یہ جب سات سو سے بھی کام آئے تو وہ کتنی میں اسے کروں گا چار سو اب چار سو یعنی اب کتنے بریک پوائنٹس لگائے اب میں نے اس کو تین بریک پوائنٹس لگائے ہیں تو یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اس کو میں سارے کورٹ کو یہاں سے کرتا ہوں کافی اب اس کو بھی آپ نے سمپلی اس میں کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے وہ بھی آپ آسانک ساتھ سمجھ جاؤ گی اگر آپ کو پہلے والا سمجھ آ گیا تو یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اب ایک اور بریک پوائنٹ لگا دیا سکرین جب سکرین کا سائز ہو جائے چار سو پکسل تب کیا ہو سائیڈ بار کا جو اے ہے ٹیکسٹ لائن سینٹر اور فلوٹ نان ہو جائے پہلے تو اس کا فلوٹ لیفٹ میں آ رہا نا تو اس کا فلوٹ ہو جائے گا نان مطلب ہمارے پاس لسٹ لسٹ کی طرح ہمارے پاس شو ہو جائیں گے سائیڈ بار اس کا ڈسپلی نان جو سائیڈ بار تھا اس کا یہاں پہ آ رہا یہ والی جن سائیڈ آ رہا تھا وہ اس کا ڈسپلی نان کر دیا یہ ابھی اس کو ختم کر رہے ہیں اب میں اس سے بعد میں لگاؤں گا بلاغ پوسٹ کی جو ایمیج ہے اس کی ہائٹ ویڈز جو ہے وان ہنڈ پرسنٹ لے رہے لیکن اس کی ہائٹ ہے ٹو ہنڈڈ ہو جائے اور یہ ریسپونسیو آئیکن جو ہے اس کو ابھی یعنی آپ جوز نہیں کر رہا ہے ابھی بے شاکہ اسے نہ کرو اب اس کو ریلوڈ کرتے ہیں اور چھوٹی سکرین پہ آتے ہیں جس کا بھی کومنٹ ہے بعد میں آپ سب کو رپلائے کرتا ہوں یہ آگیا اب یہ کس طرح سمارے پاس آ رہا ہے اس کا فلوٹ آب نان ہے یہ لسٹ کی صورت میں شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ اس کا جو ریسپونسیو آئیکن ہے جس کو ہم نے ڈسپلی کیا تھا نان اس سکرین سائز میں میں اس کو ڈسپلی کر رہا ہوں بلاغ کہ اس پہ جب بڑی سکرین پہ ہو تو وہ شو نہ ہو لیکن جب آئے چار سو پکسل والی سکرین پر تو اس کا ڈسپلی ہو جائے بلاغ بلاغ کر کے اس کو ریلوڈ کیا تو اس کے اوپر ہمیں وہ آئیکن بھی آ رہا ہے نظر وہ دیکھو اس کے اوپر آئیکن بھی آ رہا ہے اب اتنا جو تھا ہمارا ایچ تی ایمل کو ایچ تی ایمل سی ایس ایس کے بلاغ کو ریسپونسیو کرنے کا کوڈ ہو گیا اب ہم نے یہ ٹاغل ایکشن لگانا ہے اس پہ کلک کروں تو یہ نیبر ایمپٹی ہو جائے یعنی غیب ہو جائے پھر اس پہ کلک کروں تو ہمارا پاس شو ہو جائے تو اب اس کو غیب کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کہ جو جو سائیڈ بار ہے نا اس کو میں ڈسپلی کر دوں گا نان نا جب آپ نے کسی چیز کو ویب پیج سے ایمپٹی کرنا ہو غیب کرنا ہو تو آپ نے اس کا ڈسپلی نان لگا دینا ہے سائیڈ بار اب اس کا ڈسپلی نان کروں گا یہ ختم ہو جائے گا اب صرف یہ آئیکن رہے گا اب میں چاہتا ہوں جب آئیکن پہ کلک کروں تو وہ جو ہمارا سائیڈ بار تھا وہ اس کو کیا ہو کہ وہ شو ہو جائے اس کے لیے میں یوز کروں گا جاوہ سکرپت اب آپ نے جاوہ سکرپت کے کورڈ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اب یہاں پہ جو یہ تھی کلاس سائیڈ بار اس کو میں نے ایک آئیڈ دیو ہے مائی ٹاپ نیب اب اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یہ جو ایک اٹیک جس میں میں نے آئیکن لگایا ہو تھا مارز کا جس میں تھیری لائنز والا آرہا ہے نا اور پس آئیکن تو اس کو ہم نے مائی فنکشن دیا ایک تو مائی فنکشن یہ ہم نے نیچے ڈیفائن کیا یہ مائی فنکشن میں آپ نے کیا ایک ویریابل ڈکلیر کی ایکس ڈاکومنٹ ڈاٹ ایلیمنٹ بائی آئیڈی کی بائی ٹاپ والے جو نیب ہے اس میں جو آئیڈی مائی ٹاپ نیب لگی ہے اس کو گیٹ کرو اگر کلاس کا نام ہے سائیڈ بار اگر کلاس کا نام ہے سائیڈ بار تو کیا کرو ایکس نیم جو اس کا کلاس نیم ہے اس کو ریسپونسیو کر دو جب کلک کریں جب ہم کلک کریں گے اس کے ایک جو کہے گا ایکس تو اسے یہ کہے گا ایکس کیوں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایکشن لگایا ہے ہمائی فنکشن میں اب یہ جاواسکرپ کیا آپ اگر نہیں بھی سمجھ جا رہی تو اس چیز کو آپ زیادہ غور نہ کرو جو نیو سٹوڈنس ہے اس اس چیز کو آپ غور نہ کرو وہ آپ کو جب جاواسکرپ ہم سٹارٹ کریں گے سمجھا جائے گی ایلس ہے لیکن اگر یہ نہ ہو مطلب اگر تو میں نے یہ کلک کر دیا نا ابھی ہم بتاتا ہوں اب اگر میں اسے کلک کروں گا یہ ریسپونسیو نیو بار چھو جائے یہ ریسپونسیو والی کلاس ایڈ ہو جائے سائیڈ بار میں یہ ریسپونسیو والی کلاس اس میں لگ جائے لیکن اگر میں یعنی اسے دوبارہ کلک کروں تو وہ اس سائیڈ بار والی کلاس آ جائے یہ آپ کو اس کا پرفیکٹ ویو بھی دکھاؤں گا اس کو میں نے سیو کیا اور اب یہ جو تھی ہماری سائیڈ بار ہم نے یہ جو کلاس تو دینا ریسپونسیو لیکن ریسپونسیو کلاس کو ہم نے کبھی کہیں پہ بھی کلیر نہیں کیا تو یہ نیچے ریسپونسیو اس کا چھوٹا سا کوڈ ہے ریسپونسیو کا اور اس کو کیا ہے کہ سائیڈ بار ریسپونسیو ڈسپلی بلوک یہ آگیا کہ جب بھی جو ڈیو ہے اس کو کلاس مل جائے ریسپونسیو اس کا ڈسپلی ہو جائے بلوک اب یہاں پہ ہم نے اس کا کیا ہے ڈسپلی نان جب میں آئیکن پہ کلک کروں گا تو سائیڈ بار کی جگہ یہ کر دے گا ریسپونسیو تو جیسے ریسپونسیو ہوگا اس کا ڈسپلی بلوک ہو جائے گا مطلب دسپلی اس کا آ جائے گا جب دوبارہ کلک کرے گا تو سیم سائیڈ بار والی کلاس اس پہ اپلائی ہو جائے گی اسے میں سیو کر کے سیو کرتا ہوں ریلوڈ کرتا ہوں اب کلک کیا یہ مرپس نئے بار شو ہوگی پھر کلک کیا غیب ہوگی اب اس کو میں آپ کو کوٹ دکھاتا ہوں کس طرح سے کام کر رہا ہے اب تھوڑا سا آپ نے غور سے دیکھنا ہے تھوڑا سا آپ نے انڈرسٹین کر رہا ہے اب یہ دیکھو یہ میں کلک کر رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ نا آپ کو یہ سائیڈ بار اس کے ساتھ کلاس آئیڈ ہو رہی ہے نا ریسپونسیو جیسے اس کے ساتھ یہ ریسپونسیو کلاس آئیڈ ہو رہی ہے نا تو یہ اس کے نیچے نئے بار بھی شو ہو گئی ہے لیکن جیسے اس کو میں دوبارہ کلک کرتا ہوں جو وہ دیکھو اکیلی سائیڈ بار رہ گئی سب کو نظر آ رہی ہے عمران بیٹ نظر آ رہی ہے جی آ رہی ہے یہ دیکھو اب اس کے کلک کرتا ہوں تو نیو جو ہے کلاس آئیڈ ہو جاتی ہے لیکن جیسے وہ کلاس ایکٹیو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس نیوار بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے ہمارے پاس شو ہو جاتی ہے تو یہ تھا جو ہمارا آج سی ایس ایس کا بلوگ سیکشن ابھی ہمارا جو ہے نا سات آٹھ منٹ والا جو نا ٹیمرا ہے گیا سات آٹھ منٹ رہتے ہیں اس میں اس کے مطلعے کس بندے کو چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتا ہے بلوگ پیٹرن پر بنائے کیا بلوگ پیٹرن پر بنائے ہاں بلوگ پیٹرن بنائے بلوگ صحیح صحیح سر آج تھوڑا سا کنفیوزن رہا سر کلاس میں اچھا یہ والی جو پوست ہے اس کو میں ڈپلیکیٹ کر دیتا ہوں اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں ہوں گا کیونکہ وہ تین دفعہ تھی تو یہ یہ ہمیں بلوگ پوست لگائی ہوئی ہے یہاں تک یہ یہاں تک آ رہی ہے تو یہاں بھئی اس کا میں اینڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ کومنٹ ہے اینڈ اب یہ جتنی دفعہ مرزی میں اس کو روپیٹ کر لوں نے کاپی کیا اور جب دوسری دفعہ روپیٹ کروں گا تیسری دفعہ کروں گا تو صرف کیا کروں گا ایمیجز کے نام چینج کرنے کروں گا یہاں پہ اس کو اچھا فور کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں تھیری کر دیتا ہوں وہ اسے سیو کر کے لیلوڈ کرتے ہیں یہ میں پاس نیچے آگیا اب اس کا نیچے کونٹینٹ بھار ہے چینج کر سکتے ہیں اچھا آپ بولو جس بندے کو سمجھ سمجھ نہیں آئی یہ کونسی چیز کا سمجھ نہیں آ رہی ابھی ہمار پاس ٹائم ہے تھوڑا سا جلیلت آج کیا کنفیشن تھی آپ کی آپ بول رہے تھے سر نیو بار لگانا تو سر آگئی سر وہ تو تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے کہ ہاں نیو بار تو آ رہی ہے سر ٹھیک ہے باقی سر یہ جو اندر آپ نے بنایا سر وہ تھوڑا کم سمجھ میں آیا سر کیا چیز اندر جو بنائی سمجھ نہیں آجی یہ جو آئیکن اندر میں لگائے اندر لگائے ہیں ہاں سر ایک جو یہ ریڈ مور اور سریع باقی سر سر اچھا یہ جو سر پہلے والی پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی نا سر اس لئے اچھا یہ اب ان چیز اس لگائے اس چیز کی سمجھ میں آ رہی یا سر اچھا وہ آپ کو بتاتا ہوں پینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ کو کوڑنگ کی سمجھ آ جائے گی یہ ہم نے ایک میل اچھا یہ ایک مین کونٹینٹ مین کونٹینٹ لیا یعنی اس کو اس کو سمجھ لیں مین ڈیو پوسٹ والی اس کے اندر میں یہ ایمیج والا سیکشن لوں گا یہاں بیمار پر ایمیج ہو اس کے اندر ایک اور ڈیو لگاؤں گا اس دیو کے اندر میں ایمیج لگا دوں گا پھر اس یہاں پہ ایمیج لگائی ہوئی ہے نا اس ہی کے نیچے نا ایمیج کے نیچے نہیں ایمیج والی ڈیو کے نیچے میں ہیڈنگ لگا دوں گا اور اس ہیڈنگ کے نیچے میں پیراگراف لگا دوں گا اور اس پیراگراف کے نیچے جو ہے میں ایک ریڈ مور کا بٹن لگا دوں گا تو اس کو تھوڑی سی پیڈنگ مارجن وغیرہ دیں کے تھوڑا سب خوبصورت بنا لیں گے جس طرح سے یہ ریسپونسیل سائیڈ بار اور یہ پیراگراف کے بیچ میں تھوڑی سی سپیس بان رہی ہے یہاں پہ ریڈ مور میں سپیس بان رہی ہے تو یہ پھر اس سی ایس ایس کا کمال ہے اور یہ جو آپ کو یہ سائیڈ بار کی سمجھنے آ رہی اس کے لئے کیا ہے کہ ایک سائیڈ بار لوں گا ایک ڈیو لوں گا اس کو کلاس دوں گا سائیڈ بار اس کے اندر ایک لوں گا یو ایل یو ایل کا مطلب ہوتا ہے آرڈر لسٹ آرڈر لسٹ کے اندر میں لوں گا ایل آئی ایک لوں گا ایل آئی اور اس ایل آئی کے اندر جو ہے وہ میں لوں گا ایک اٹیگ ایک اٹیگ کے اندر میں لنک کا ٹیکسٹ ایڈ کر دوں گا جو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس کا جو ٹیکسٹ ایڈ ہو جائے گا اب یہ اتنا ایڈ ہوگا اب اس ہی کونڈ ڈپلیٹ کر لوں گا ملٹیپل ٹائمز ساری لائی کسی لیوز ہوتا ہے لائی لسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اب یہ ہمارے پاس لگ گیا یہ لسٹ لگ گیا مطلب ہمارے پاس آئیکنز لگ گیا ہمارے پاس ساری بٹنز لگ گیا یہ والے نیوز کونٹینٹ اباؤٹ والے اس طرح سے صرف ہم نے کیا کرنا ڈپلیٹ کر کے یہاں پہ ہوم لکھ ہوگا وہاں پہ نیوز کونٹینٹ اس طرح سے صرف جو کا لیبال ہے وہ چینج کرنا ہے اور ان کو صرف سی ایس ایس کے ذریعے سٹائل کر لینا ہے کوکی سر سر باقی سار چیزیں سیمی ہیں صرف آپ نے ایک دفعہ کوڈنگ کو سمجھنا کوڈنگ کام کس طرح سے کرتی ہے اس کے لیے آپ کو کھپنا پڑے اس کے لیے آپ کو مجھے کھپانا پڑے جس بندے کو کھپانا پڑے آپ نے ایک دفعہ صرف انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوڈنگ کام کس طرح سے کرتی ہے جس دن آپ کو پتا چال گیا کہ کوڈنگ کو الائن کس طرح سے کرتے ہیں کوڈنگ کو لکھتے ہیں کس طرح سے ہے پھر آپ کو صرف سی ایس ایس آنی چاہیے بس اور سی ایس ایس میں آپ کو انڈیپ بتا رہا ہوں انڈیپ سکھا رہا ہوں تو آپ جب اس پہ اپلائی کروگے تو آپ ایک لئے ڈیزائن بنا دوگے میں نے تو بھی ڈیزائن پہ اتنی زیادہ جو ہے محنت بھی نہیں کی اگر اس پہ محنت کرتا تو کوئی اور ڈیزائن بن سکتا تھا پھر آپ جتنا اس پہ ٹائم لگاؤگے اتنا زیادہ خوبصورت آپ بنا سکتے ہو سر بس ویڈیو بتا ہی ہے سر نو سر وہ دیکھنا واقعی ہے سر اس کے بات تو سر وہ ایسا آپ جو کہہ رہے ہیں سر ہاں میں بھی آپ کے ایک بھر بتاتا ہوں چینل پہ آتا ہوں اگناٹو میں اپن کرتے ہیں اگناٹو میں اگناٹو میں یوٹیو میں آپ کو ایک نا بلائی لیس دکھاتا ہوں وہ آپ نے لازمی دیکھنی جتنے بھی دوستوں جس بندے نے وہ نند دیکھی اس کا مطلب ہے وہ ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ آیا ہی بس اپنا ٹائمز آیا کرنے جس بندے نے وہ والے ویڈیوز نہیں دیکھی کیونکہ ان میں آپ کی جو لیئی اوٹس ہیں سی ایس ایس کی لیئی اوٹس ہیں وہ ڈیپ میں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ بے شک بوٹسٹیپ بھی نہ سیکھو آپ بوٹسٹیپ کے بغیر ریسپونسی ویب سائٹ بنا لگے ابھی ہم نے کوئی بوٹسٹیپ استعمال کی ہے یہ اس میں ریسپونسیو نیوگیشن لگی ہوئی ہے ریسپونسیو سائیڈ بار لگا ہوا ریسپونسیو پوست ہے دوڈ لائبریری اچھا اب یہاں پہ بنا کریٹیو بہبر تو یہاں پہ باتتا ہوں آپ کچھ اندر اس طرح سے شو ہوگا یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ ویڈیوز پہ آیا اب یہ والی اب اس میں آپ نے کونسی بہتر آپ ساری دیکھو لیکن آپ اس میں آپ نے کونسی یہ how to embed ویڈیو and آڈیو in ویب سائٹ پورٹ فولیو سیکشن in ویب سائٹ یہ اس کو آپ سیکنڈ پریورٹی پر رکھو گئے اس کے بعد css column اور css box sizing یہ آپ نے دیکھنی ہے آپ آپ کے ذریعے میں تین جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی ذریعے میں لازمی ہیں اس کے بعد ایک ہماری رہ جائے گی css rows تو جب آپ کو rows لگانے آگئے آپ کو اس کے flex box کے ساتھ کھیلنا آگیا آپ کو columns لگانے آگئے تو آپ کسی external library کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے boot step جو ہے وہ زیادہ use کرتا ہوں جب مجھے java script کے function چاہیے ہوتے ہیں ان کے لئے کیونکہ java script کے function چاہیے وہ killer ہیں اور اس کے صرف column section مجھے چاہیے ہوتا باقی سارا design client دیتا وہ ساری css کی مدد سے کرنا ہوتا ہے تو آپ جو ہیں آپ نے زیادہ فوکس کرنا css پہ جو ہے نا boot step وہ another language نہیں ہے وہ simple یہ html اور css کے ساتھ بنایا گیا اور رکے کر دے نہیں تو کومنٹ میں کرو کامران فراد نسرت الہام عارف للت عمران بھائی پونم جتنے بھی دوست سارے منشن کرو لیلت کو آگئی سمجھ نسرت کو آگئی question sir i understand totally فراد کو بھی آگئی لیلت ٹھیک ہے کامران کچھ کچھ کی آئی ہے ٹھیک ہے کامران اگر آپ بلکل نئی ہو اس لئے آپ کو کچھ کچھ کی آئی ہے تو انشاءاللہ جب لیلت ویڈیو دیکھو گے آپ کو سب کی آ جائے گی اچھا اب ہمارا جو لیکچر کا ٹائم ہے وہ آموست ختم ہو گیا بس چاند لیلت سیکن چال رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کل کسی نئی ویڈیو ملیں گے کچھ اور نیا سکھیں گے تو تب تک اللہ حافظ بابا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کامران بھئی